اور لکھنو سے اس وقت بڑے خبر آپ کو بتا دیں پولیس کے ریڈار پر گینگسٹر وکاس زوبے کا ایک اور گھر ہے پولیس وکاس زوبے کا لکھنو والا گھر بھی ڈھا سکتی ہے وکاس زوبے کا یہ گھر اندرلو کے لاغے میں واقع ہے پولیس مکان نمبر جے فور ٹو فور کو ڈھا سکتی ہے لکھنو ڈیولپمنٹ آثورٹی کی ٹیم نے گھر کا معاینہ بھی کر لیا ہے اور مکان کو گرانے کی تیاری چل رہی ہے زمین کے مالکانہ حق مکان کے نقشے سمیت کئی ضروری دستاویز لیے گئے ہیں لڈی اے کو شرادی پرتال میں پتا چلا ہے کہ وکاس زوبے کا یہ مکان بھی غیر قانونی طور سے تعمیر کیا گیا ہے کانپور معاملے میں فرار چل ہے وکاس زوبے کے اوپر کاروائی کا دور چل ہا ہے سب سے پہلے کانپور کے اس کے گھر کو جمیدوز کیا گیا اس کے بعد اب لکھنو کے اس آواز کو دھوست کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے لکھنو وکاس پرادیکرن کی ٹیم نے فلال یہاں پر آ کر پورا معاینہ کیا ہے اور لکھنو کا یہ کشانگر علاقے کا یہ جو پورا مکان ہے یہاں پر ٹیم آئی تھی اور اس نے یہاں کا معاینہ کرنے کے بعد اس کی پوری میپنگ کی ہے چونکہ لکھنو وکاس پرادیکرن اس کا جو نقشہ ہے اس کو چک کیا ہے اس کے بعد یہ مانا جا سکتا ہے کہ لکھنو وکاس پادیگرن پویدہ سے سنتوشت ہونے کے بعد یہاں پر عوید روپ سے اس مکان قرار دینے کے بعد اس پر کاروائی کر سکتا ہے اور فیلال یہ کہہ سکتے ہیں کہ لگتار وکاس دوبے کے جتنے بھی قریبی ہیں یا ان سے سمبند جتنی اس کی سمپتیاں ہیں اس پر کاروائی کا دور چلنا ہے اور اسی قریب میں لکھنو کے اس آواز پر بھی کاروائی لکھنو وکاس پادیگرن کی ہو سکتی ہے گنگسٹر وکاس دوبے کے خلاف پولیس کا آپریشن جاری ہے ایک طرف چالیس سانوں کی پولیس وکاس دوبے کی پیچھے ہے تو دوسری طرف اس کے قلعے کو بھی ڈھایا گیا آئی جی کانپور محیط اگروال کے مطابق وکاس دوبے نے بکرو گاو میں غر قانونی زمینوں پر قبضے کیے تھے اور اس کا گھر بھی غر قانونی طریقے سے بنایا گیا تھا اس لیے پولیس نے اس گھر کو ڈھا دیا اور آگے بھی اسی طرح کی کاروائی جاری رہے گی ہم لوگ اپنی کاروائی کر رہے ہیں اور اپنی سیکر جو ہیں جو بھی ان اپرادیوں کے برد کڑی سے کڑی کاروائی ہوگی اگر یہ جیل پہنچیں گے تو اس کے بعد انہوں کا اینجیسی کی کاروائی بھی ہوگی گنگسٹر کی کاروائی بھی ہوگی اور انہوں نے جو عوید سمپتی ارجک کی اپراد کر کے اور اس سے عوید سمپتی سے انہوں نے جو سمان مکان خریدے ہوں گے جمینے خریدے ہوں گی بہان خریدے ہوں گے ان سب کو ہم لوگ جبت کریں کانپور میں وکاس دوبے کے مکان کو گرانے کے بعد اب اس کے لکھنو والے مکان پر پولیس کی نظر ہے جس کے بعد وکاس دوبے کے بھائی دیپرکاش دوبے کی اہلیہ انجلی دوبے کا بیان سامنے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ مکان ہمارا ہے اس مکان سے وکاس دوبے کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ مکان میرے نام سے ہے پولیس کو گھر کے کاغذ دے دیئے ہیں میری چھت کو نہ چھینہ جائے یہ مکان میرے بچوں کا ہے مکان میں جو چیزیں ہیں وہ اوید بنی ہوئی ہے اور اگر کوئی بھی چیز ایسی ملتی ہے تو کانپور کی طرح اس مکان کو بھی گرا دیا جائے گا کیا کہنا ہے آپ کا اس پر پلیس یہ سب بات کیجئے یہ اس پیکتی کا مکان نہیں ہے مجھے مجھے رہنے دیجئے میرے بچوں کو چھت میں بلکل آ جاؤں میں بتا یہ میں کہیں نہیں گئی میں یہ ہوں اور بکاس دوبے کا کوئی مطلب تھا یہاں سے نہیں تھا نہیں تھا نہیں تھا نہیں تھا مجھے رہنے دیجئے کیا کہا آپ لوگوں سے جو ڈڈیا کی نیم جو ڈڈیا کی نیم کچھ نہیں بس وہ ناپ کے چلے گا کچھ کہا نہیں نہیں انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے مجھ سے کچھ نہیں نہیں ہوتی تھی گھر آتے تھے نہیں لیکن آپ میں ہم لوگوں کے ان سے لڑائے چلتی تھی اس گھر پہ کوئی کاروائی نہ ہو آپ چاچو بس 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 مجھ پہ اتنی مہربانی کر دیتے کہ چتم چھینی ہے مجھ سے